اسلام علیکم CRPC میں آج جو ٹاپک ہم سمجھنے جا رہے ہیں یہ ایک انتہائی امپورنٹ ٹاپک ہے نہ صرف LLB کے سٹوڈنٹس کے لیے بلکہ جنرل پبلک کے لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورنٹ ہے یہ ٹاپک نہ صرف LLB کے اگزیمنیشنز کے لیے امپورنٹ ہے بلکہ کمپیریٹیو اگزیمز کے جتنی بھی سارے پیپرز ہیں گر آپ وہ پیپر اٹھا کر دیکھ لیں تو ان میں یہ ٹاپک کسی نہ کسی انداز میں اس کے کسی نہ کسی آسپیکٹ کو ٹچ کیا گیا ہے اور یہ پوچھا گیا ہے یہ ٹاپک کونسا ہے یہ ٹاپک ہے ارسٹ ویڈاوٹ وارنٹ یعنی بیسیکلی ہم پولیس کے پاورز کو کنٹینیو کر رہے ہیں اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے پولیس کے کچھ پاورز ڈسکس کیے تھے اور یہ بیسیکلی وہی چپٹر ہے چپٹر فائف ارسٹ اسکیپ اینڈ ری ٹیکنگ اور آج ہم اس کے سیکشن فیفٹی فور سے سٹارٹ کریں گے جس میں دیئے گئے ہیں ارسٹ ویڈاوٹ وارنٹ یعنی پولیس کے اختیارات دیئے گئے ہیں کہ پولیس کب کسی کو بغیر وارنٹ کی بھی ارسٹ کر سکتی ہے اکثر آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس وارنٹ نہیں تھا لیکن انہوں کو ارسٹ کر لیا گیا پولیس والوں کے پاس وارنٹ نہیں تھا لیکن انہوں نے میرے کزن کو ارسٹ کر لیا انہوں نے مارے پڑوسی کو ارسٹ کر گیا تو پولیس کے پاس ایسے کون کون سے اختیارات ہیں ایسے وہ کون کون سے کیسز ہیں ایسے وہ کون کون سے سرکمسٹانسز ہیں جن میں پولیس کسی کو بغیر وارنٹ کے بھی اریسٹ کر سکتی ہیں آج ہم یہ سمجھیں گے تو اس میں جو سب سے پہلے سیکشن ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ ہے سیکشن 54 جس میں لکھا گیا ہے کہ ون پولیس میں اریسٹ ویڈاوٹ وارنٹ کوئی بھی پولیس افیسر بغیر وارنٹ کے بغیر وارنٹ اف اریسٹ کے کسی افینڈر کو گرفتار کر سکتے ہیں کون کون سے جو کہ ابھی ہم سمجھیں گے کہ کن کن لوگوں کو وہ بغیر اوڑر وارنٹ اف اریسٹ کی گرفتار کر سکتے ہیں یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پولیس افیسر کا لفظ یوز ہوا ہے اس کا مطلب کوئی بھی پولیس اوفیسر دوسری بات ہے میگ کی وارڈنگ یوس ہوا ہے اس کا مطلب کہ پولیس اوفیسر کر سکتے ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ضرور کریں گے نہیں بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں سب سے پہلی جو اس میں ہے وہ ایکچولی کاغنیزیبل اوفینس ایج broke کنیزیبل اوفینس میں آیا ہے کاغنیزیبل اوفینس کون سے ہوتے ہیں یہ ہمیں سکیجبل ٹو آف دی سی آر پی سی بتاتا ہے ایسی اوفینسز ایکچولی کوگنیزیبل اوفینس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے قابل دست دراندازی جس میں پولیس والے جو ہیں وہ بغیر آرڈر آف مجسٹریٹ اور وارنٹ آف آرسٹ کے کسی کو پکڑ سکتے ہیں یعنی کسی پر ہاتھ دال سکتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کوگنیزیبل اوفینسز اس کے بات ہیں یا جس کسی بندے کے خلاف کوئی ریزنیبل کمپلینٹ لوج کی گئی ہو جس کے خلاف کسی کوئی ریزنیبل کمپلینٹ جو ہے وہ پولیس ٹیشن میں ہوئی ہو ریزنیبل اب یہ ایک قویسٹن آف فیکٹ ہے یہ سرکمسٹرانسز سے اندازہ لگایا جائے گا کہ کیا یہ کمپلینٹ ریزنیبل ہے یا نہیں لیکن اگر فور اگزمپل دیکھیں ایک بندہ ہے کہ جس کے خلاف تین چار یہ کمپلینٹ ایک جیسے کمپلینٹ مختلف لوگوں نے مختلف ٹائم پر جو ہے وہ ریجسٹر کیے ہیں مختلف کمپلینٹس ہوئی ہیں ان کے خلاف تو اس میں کہی نہ کہی صداقت ہے تو اسے ہم ریزنیبل کی کٹیگری میں لے کر آ سکتے ہیں اور اس طریقے کے بہت سارے جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو پولیس والے ریزنیبل سمجھتے ہیں تو اس بندے کو بھی بغیر وارانٹ آف آریست کی گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے اگینسٹ ہوم کریڈبل انفرمیشن کا مطلب یہ ہے ایسی انفرمیشن ایسی معلومات جس پر بروسہ کیا جا سکتا ہے جس کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے جو پوزیٹیو انفرمیشن ہو یعنی کہ یہ انفرمیشن ہمیں ایک ایسے بندی سے ملی ہے جو جھوٹ نہیں بولتا یہ انفرمیشن ہمیں ایک ایسے بندی سے ملی ہے جس کو پورا پتا ہے کہ یہ افینس ہوا ہیں فور اگزیمپل فور اگزیمپل ٹریڈبل انفرمیشن کیا ہوگا ایک پڑوسی جو ہے وہ میرے بارے میں ایک پولیس فانو کو کچھ کہتا ہے کہ یار رات کو جو ہے نا وہ ان کے گھر میں کچھ ایسی گاڑیاں وغیرہ آتی ہے اور مجھے شک ہے کہ اس میں کوئی منشیات آتی ہیں تو اب میرے پڑوسی کو میرے بارے میں بہت زیادہ پتا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے قریب رہتا ہے کوئی بھی گاڑی آئی کی جائے گی تو اس کو پتا ہوگا نا تو اسے ہم کریڈبل انفرمیشن کہہ سکتے ہیں اسی طرح جو پولیس فانو نے اپنے جو انفارمر بٹھائے ہوتے ان کی انفرمیشن کو کریڈبل انفرمیشن کہا جاتا ہے اور ریزنیبل سسپیشن ایگزیسٹ آف ہیس ہیونگ بین سو کانسرن یا پھر اس پر ریزنیبلی شک کیا جا سکتے گے یہ بننا ضرور اس میں ملوث ہوگا اب یہ کون سے حالات ہو سکتے ہیں ایسے حالات جس میں ابھی میں ہوں میرا جرم کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے ایک خاص پیٹرن پر میں کوئی اوفینس کمٹ کرتا ہوں تو اب وہ اوفینس اگر اس علاقے میں کسی اور جگہ پر بھی ہوگا تو سب سے پہلے شک جو ہے وہ میرے پر ہی آئے گا کیونکہ یہ پیٹرن جو ہے یہ اوفینس کا یہ پیٹرن میں فالو کرتا ہوں تو جو پہلی بات اس میں کی گئی ہے فرسٹ جو لوگوں کو دیا گیا ہے کہ وہ پولیس آنے ان کو آریسٹ کر سکتے ہیں تو ایسا کوئی بھی بندہ جو کی کسی کاؤگنیزبل اوفینس میں کانسان ہے جس کے خلاف ریزنیبل کمپلینٹ لوچ ہوئی ہو جس کے خلاف کریڈیبل انفرمیشن ریسیب ہوئی ہو یا جس پر شک کیا جا سکتے ہیں یہ چار قسم کے لوگوں کو پولیس بغیر وارانٹ کے آریسٹ کر سکتی آگے ہیں ایک پرسن ہیمینگ این ایس پوزیشن ویڈاوڈ لاو فل ایکسکیوز نقبزنی کا مکان کو نقصان پہنچانے والا سامان کسی بندے کے پاس ہو اور اس کے پاس اس کا کوئی قانونی جواز نہ ہو تو اس کو بھی بغیر وارانٹ کے آریسٹ کیا جا سکتے ہیں میرے پاس کوئی ایسا سامان ہے جس سے کسی کے گھر کو تھوڑا جا سکتے ہیں اس میں نقبزنی کی جا سکتے ہیں اس کی کسی دیوار کو گرائے جا سکتے ہیں اور میرے پاس اس کا کوئی قانونی جواز بھی نہیں ہے یعنی یہ کوئی نہیں پتا کہ میں نے یہ سامان کس لیے رکھا ہوا ہے اچھا اس کے بعد ترڈ پرسن جو ہے کوئی بھی اشتہاری مجرم جو چاہے سی آر پی سی کے انڈر اس کو اشتہاری قرار دیا گیا ہو یا پروینشل گورنمنٹ نے اس کو پروکلیم افینڈر قرار دیا گیا ہو اس کو بھی اریسٹ کر سکتی ہے اب فور ایس پر نماز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے تو پلیس اس کو بغیر وارن کے اریسٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے فورت لی کوئی بھی ایسا بندہ کہ جس کے پاس سٹولن پراپٹی ہو اور پورا شک کیا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ اس پراپٹی سے کوئی نہ کوئی جرم کرے گا ایک بندے نے بائیک چوری کی ہے اور پولیس وانوں کو پورا یقین ہے پورا مطلب وہ جو حالات ہے وہ ہے ہی ایسے کہ یہ بندہ اس بائیک سے جائے گا وہاں پر تو دیکھے کہ کوئی چوری کرے گا کسی کو مرڈر کرے گا کسی کو دھمکیں دے گا ڈکیتی کرے گا رابری کرے گا تو اس بندے کو بغیر وارن کے اسے کہ آرڈ کے کہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اینی پرسن وو اپسٹریکٹ اپ پولیس آفیسر ایک پولیس آفیسر ڈیوٹی کر رہا ہے اور اس بندی کو ڈیوٹی نہیں کرنی دی جارہی اس میں ریزیسٹنس پیدا کی جا رہی ہے رکاوٹے ڈالی جا رہی ہے یا پھر ایک بندے تو اس کو بھی بغیر وارنٹ کے ارسٹ کیا جا سکتے ہیں یا ایک بندے کو پولیس نے ارسٹ کیا ہے اور وہ باغ رہا ہے تو اس کو بھی بغیر وارنٹ کے پھر ارسٹ کیا جا سکتے ہیں ایک بندہ فوری جمپل پولیس والوں نے ابھی مجھے پکلا ہے اور میں یہاں سے باغنے کی کوشش کر رہا ہوں تو پولیس والے پھر مجھے بھی بغیر وارنٹ کی ہی اریسٹ کر سکتے اس اس لائن میں اس پیرا میں بیسکلی تین چیزیں کہیں گئیں کہ اینی پرسن ہو ابسٹرکٹس پولیس آفیسر وائل ان ایگزیکیشن آف ہیز ڈیوٹی وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے لیکن یہ بندہ اس کو ابسٹرکٹ آبسٹرکٹ کر رہے بیچ میں رکابٹے ڈال رہے ہیں ریزسٹنس پیش کر رہے تو اس کو پولیس والے بغیر وارنٹ کی اریسٹ کر سکتے ہیں اور ہو اس اسکیپڈ اور اٹیمٹس ٹو اسکیپڈ فرم لافل کسٹڈی جو قانونی گریفت سے لافل کسٹڈی سے یا تو باغ رہا ہے یا پھر باغنے کی کوشش کر رہے یا باغ چکا ہے اینی پرسن ریزنی بلی سسپیکٹڈ آب بینگ ڈیزرٹر فرم پاکستان آرمڈ فورسز پاکستان کے آرمڈ فورسز سے کوئی بھی باغا ہوا شخص اس کو بھی بغیر وارنٹ کی اریسٹ کیا جا سکتے ہیں سیمنٹلی کیا ہے اس پیرا میں کیا کہا گیا ہے ایسا کوئی بھی ایکٹ کرنا جو اگر آپ پاکستان میں کرتے ہو تو وہ ایک افینس ہیں کوئی بھی ایکٹ کرنا جو اگر آپ پاکستان میں کرتے ہو تو وہ ایک افینس ہیں اور آپ اس ایکٹ میں انوالف ہو کوئی کمپلینٹ آپ کے خلاف ہوئی ہو کوئی یہ بندہ اس ایکٹ میں انوالف ہے کوئی انفرمیشن ریسیو ہوئی ہو یا کوئی شک آپ پر کیا جا سکتا ہے یعنی وہی وہ فسٹ والے کے جو اسنشلز ہیں وہ یہاں پر بھی آ جاتے ہیں تو اگر آپ کسی بھی ایسے ایک میں انوال ہو کمپلین ہوئی ہو انفرمیشن ملی ہو یا سسپیشن ایگزسٹ ہو رہی ہو تو آپ کو بغیر وانٹ کے آرسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے کوئی بھی ایسا ریلیز کنوکٹ جو کہ سیکشن 565 سب سیکشن 3 کے خلاف ورزی کرے فر ایزمپل وہ پروینشل گورنمنٹ نے جو اپنا ایک پروسیجر بتایا ہے کہ اس طریقے سے جو ریلیز کنوکٹ ہیں یعنی ایسے مجرم جو سزا کار چکے ہیں اور اب ریلیز ہو چکے ہیں جن کو کنوکٹ کیا جا چکا ہے لیکن اب وہ ریلیز ہو چکے ہیں تو وہ اپنا نام بتائیں گے ایڈریس بتائیں گے وہ جب بھی اس شہر کو چھوڑیں گے تو تب وہ پولیس والوں کو انفرمیشن دیں گے اور کوئی بھی ایسا ریلیز کنوکٹ شہر چھوڑ بغیر انفرمیشن دیئے بغیر معلومات دیئے بغیر اطلاع دیئے وہ شہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے یا وہ اپنا نام اور پتہ کانٹیکٹ نمبر وغیرہ غلط دیتا ہے تو پولیس والے اس کو بغیر وارانٹ آف ارسٹ کے بغیر آرڈر آف ماجسٹریٹ کے آرسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے نائنٹلی کوئی بھی ایسا بندہ کی جس کے خلاف کسی اور جگہ کے کسی اور پولیس آفیسر نے اس کے خلاف ایک لیٹر بیجا ہے ایک ریکوزیشن دی ہے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ اس بندے یہ بندہ ہمیں چاہیے اس کو ہمیں آرسٹ کر کے دو اب دیکھیں یہ کن حالات میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے فر ایکزمپل لاہور میں ایک جرم کر دیا اور اب وہ آ چکا ہے یہاں پشاور میں اب یہ بندہ کن کو مطلوب ہے کن کے لیے یہ بندہ وانٹڈ ہے لاہور پولیس کو یہ مطلوب ہے لیکن لاہور پولیس کیا کریں گے اگر وہاں کا کوئی پولیس آفیسر پشاور کی پولیس آفیسر کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں چاہیے اور یہ آپ کے علاقے میں آ چکا ہے تو آپ کائنڈی اس کو آرسٹ کر کے دو اس ایسی چو جو بھی بندہ پولیس آفیسر ہے وہ کیا کرے گا کہ اس لیٹر میں جتنی بھی ان کو معلومات ہے وہ ساری چیزیں لکے گا پھر افینس لکے گا کہ یہ بندہ ہمیں کیوں چاہیے کیا اس نے کوئی جرم کیا ہے یا کسی اور وجہ کیلئے یہ ہمیں چاہیے جس کے لیے بھی ان کو یہ بندہ چاہیے ہوگا وہ یہ ساری چیزیں اپنے اس ریکویسٹ میں لکی گے اس لیٹر میں لکی گے اور یہاں کے پولیس کو فوروٹ کری گی اب یہاں کا جو پولیس ہے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سرکمسٹانسز انہوں نے بتائیں جو ریزنز بتائیں جو کاؤسز بتائیں ہیں کیا اگر یہ میرے سامنے ہوتے تو میں اس کو بغیر وارنٹ آف ارسٹ کے گرفتار کر لیتا یہ سمپل سا لوجک ہے ویسے تو ان کو یہ دیکھنا ہوگا جیسے یہاں لکا ہوا ہے کہ اگر وہ بندہ وہ پولیس افیسر ان کو بغیر وارنٹ آف ارسٹ کے جو ہے وہ اگر یہ بندہ ان کے سامنے ہوتا اور وہ بغیر وارنٹ آف ارسٹ کے گرفتار کر کے دوں گا دیکھیں زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اس کو سمپل لیسے الفاظ میں سمجھے کہ جب کوئی دوسرا پولیس افیسر یعنی جیسے میں نے کہا لاہور کا پولیس افیسر پشاور کی پولیس افیسر کو اطلاع دے گا کہ یہ بندہ ہمیں چاہیے تو وہ کیا کرے گا اس کا جرم لکے گا یا کوئی اور وجہ کی کس لیے ہمیں چاہیے اور وہ ان کو فارورٹ کرے گا اب اگر یہ کوئی ایسا افیسر ہے کہ جس کیلئے اس کو بغیر وارنٹ آف ارسٹ کے وہ پولیس والے گرفتار کر سکتے ہیں تو یہ لوگ بھی گرفتار کر کے دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں سکیجول ٹو نے ہمیں کیا بتائے ہیں کاغنیزیبل افیسر جو میں نے آپ کو کہا جو کہ کاغنیزیبل افیسر کے الفاظ یوز ہوئے ہیں تو کاغنیزیبل افیسر کا ہمیں کہاں سے پتا چلے گا سکیجول ٹو سے اس کے ساتھ ہیں کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے آریسٹ کر لے فار ایک زیمپل ایک بندے کو جو ہے وہ غلطی سے پولیس والے آریسٹ کر لے کہ یہ کاغنیزیبل افیسر میں انوالف ہے یا اس کے خلاف انفورمیشن ہوئی غلطی ہو ٹھیک ہے مسٹیک آف فیکٹ ہو جائے غلطی سے کسی بندے کو یعنی علی کو جو ہے وہ عمران سمجھا جائے اور اس کو آریسٹ کر لیں تو اس طریقے سے کوئی بھی اور بھی غلطی ہو جائے تو یہ انویسٹیگیشن کو افیکٹ نہیں کرے گی یہ اس کے کیس پر اثر انداز نہیں ہوگی ٹھیک ہے جو میں نے کہا غیر قانونی گرفتاری وہ کبھی بھی ٹرائل کو افیکٹ نہیں کرتی اس کے بات ہے اگر کسی بندے کو ایک دفعہ آریسٹ کر لیا جائے تو یاد رکھنے پھر وہ اس طرح نہیں چھوڑا جائے گا پھر اس کو ایک پراپر پروسیجر کی ترو ہی چھوڑا جائے گا جیسے کہ ون سکس نائن میں پولیس اس کو ریلیس کر سکتی ہے اچھا یہ جو آریسٹ ویڈاؤٹ وارن ہوگی یہ بھی یاد رکھنے ہیں کہ ایسے نہیں کہ کسی کے خلاف افائیار ہو گیا اور پولیس والے چلے گئے اس کو آریسٹ کرنے نہیں بلکہ پولیس والوں کے پاس بھی کچھ ایسے ثبوت ہونے چاہیے کچھ ایسے پریمیفیشی چیزیں ہونے چاہیے جس سے پولیس والوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بندہ اسی نے اوفینس کیا ہوگا جیسے کہ ہیبیچول اوفینڈر کے کیسز میں ہوتا ہے اس کے بعد ہے سیکشن 55 اریسٹ آف ویگا باؤنڈز ہیبیچول روبرٹس ایٹس ایکٹرہ اینی اوفیسر انچارج اوف پولیس ٹیشن میں ان لائک مینر اریسٹ اور کاؤسٹ بی اریسٹرٹ اب یہاں جو الفاظ یوز ہوئی ہیں وہ ہے اینی اوفیسر انچارج اوف پولیس ٹیشن اس کا مطلب صرف اوفیسر اس پولیس ٹیشن کا انچارج کرے گا کوئی اور بندہ نہیں ٹھیک ہے کنکن لوگوں کو اریسٹ کر سکتا ہے دیکھیں کوئی بھی ایسا بندہ جو چپ رہا ہے پولیس والوں سے اور پولیس والوں کو لگتے کہ یہ بندہ اس لیے یہاں چپ رہا ہے کیونکہ اس نے کوئی ارادی ہی خراب ہے اس لیے یہ چپ رہا ہے کہ یہ کوئی ارادی ہی خراب ہے جو آ رہا ہے اس نے کمیٹ کرنا ہے جب بھی یہ چھپتا ہے جب بھی یہاں پر آتا ہے تو یہ یہی کام کرتے ہیں جو اوفیسر انچارج ہے وہ اس کو بغیر وارنٹ آف آریسٹ کے گرفتار کر سکتے ہیں اس کے جورسٹکشن میں اس کے سٹیشن کا جتنا بھی ایریا ہے اس میں فور ایسیمپل کوئی بھی ایسا بندہ آتا ہے جو اپنے بارے میں سیٹسپیکٹری اکاؤنٹ نہیں دیتا فور ایسیمپل پولیس والے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہو تو وہ کچھ بھی نہیں بتاتا وہ خاموش رہتا ہے یا وہ کچھ جوٹ وغیرہ بول دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے بارے میں کچھ سچ نہیں بتاتا وہ حالانکہ ان کی جورسٹکشن میں رہتے ہیں ان کی سٹیشن کے ایریا میں رہتا ہے فور ایسیمپل پشاور کے اب یہ یہاں پر جو ایک پولیس ٹیشن ہے تو اب یہاں پر میں آیا ہوں میں ایک نیا بندہ ہوں پولیس والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو تم یہاں کیا کر رہے ہو کیوں یہاں کھڑے ہوئے ہو تو میں خاموش رہتا ہوں آگے سے پولیس والے مجھے بغیر وارنٹ آفریس کے گرفتار کر سکتے ہیں پولیس والے اس کے بعد کوئی بھی ایسا بننا جس کی ریپوٹیشن کیسی ہو ہیبیچول روبری یعنی اس کی عادت ہے کہ وہ ڈکیتیاں کرتا ہے ہاؤس بریکر نکبزنیاں کرتا ہے لوگوں کے گھروں میں پلان کر جاتا رہتا ہے اور اس طریقے کے حرکتیں کرتا ہے چوریاں کرتا ہے ہیبیچول ریسیور آف سٹولن پراپٹی اس کو پتہ ہے کہ یہ مال چوری کا ہے لیکن پھر بھی اس کو خریدتا ہے یہ جو میکینکس وغیرہ ہوتے ہیں جو گاڑیاں وغیرہ اکثر تو یہ ایسی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ گاڑی چوری کی ہیں پھر بھی یہ خریدتے ہیں تو اگر یہ کسی علاقے میں جائے اور پولیس والے ان سے پوچھے کہ آپ کون ہو کیا لینے آئے ہو کیا کر رہے ہو اور اس طریقے کی کوئسٹین پوچھے اور وہ اپنی بارے میں سیٹسفیکٹری اکاؤن نہ دے سکے پولیس والوں کو مطبع نہیں کر سکے تو انہوں نے پھر کیا کرنا ہے پولیس والے اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہو بائی ریپیوٹ ہیبیچولی کمٹس ایکسٹورشن یا پھر وہ ایکسٹورشن کمٹ کرتا ہے یا وہ ایکسٹورشن کی کمٹ کرنے میں لوگوں کو جو ہیں وہ فیر میں ڈال دیتے ہیں یعنی ڈراتے ان کے یہاں پر پسٹر ڈک کے کہتے ہیں چلو یہ چیز نکالو دم کیا وغیرہ دیتا ہے تو پولیس والے اس کو بھی بغیر وارنٹ آف ارسٹ کے گرفتار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے ارسٹ کرنا یہ جو سیکشن فیوٹی وائب کی انڈر ارسٹ کرنا ہے یہ اس لیے دیکھیں جتنی بھی یہ ہیبیچول افینڈر آتے ہیں روبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹورشن والے یا ایسے لوگ جو اپنے بارے میں سٹسفیکٹری اکونٹ نہیں دی سکے دیکھیں اب انہوں نے ظاہر ہے کوئی افینس کمٹ کرنی آئے ان کے ٹھیک ہے کوئی نماز پڑھنے یہ کسی جگہ پر نہیں جاتے یہ کوئی افینس کمٹ کرنی جاتے تو پولیس والے سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی افینس یہ کمٹ کرنی اس سے پہلے ان سے شورٹی لو ان سے شورٹی لو کہ یہ اپنے بارے میں بتائے کہ ہم یہاں آئے ہیں اور یہ یہ بندہ ہمارا جو ہے وہ ذمہ دار ہے یہ ہمارا ریسپونس ہے لگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ٹھیک ہے اچھے اس کے بعد ہے پروسیجر وین پولیس آفیسر ڈیپیوٹ سب آرڈنیر بندہ جو پولیس ٹیشن کا انچارچ ہے وہ ظاہر ہے ہر جگہ پر نہیں پہنچ سکتا وہ ایک بندہ ہوگا تو اگر وہ اپنے کسی سب آرڈنیر کو آرڈر کرتا ہے کہ آپ جاؤ اور اس بندے کو بغیر وارانٹ کے آریسٹ کر لو تو وہ اپنے یہ اختیارت کسی سب آرڈنیر کو دے سکتا ہے رائٹنگ میں دے گا کہ یہ بندہ اس کو آپ نے بغیر وارانٹ آف آریسٹ کے جو ہے وہ خط بھی دکھا سکتا ہے وہ جو لیٹر ہے کہ یہ دیکھو مجھے اختیارات ہیں میرے پاس تمہیں آرڈر کرنے کے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے ریفیوزل ٹو گیو نیم اینڈ ریزیڈنس ایسا کوئی بھی بندہ جو کی پولیس کے پریزنس میں کوئی آفینس کر دیں یا وہ کسی کوگنیزیبل آفینس میں اس پر چارجز لگائی گئی ہوں ٹھیک ہے اس نون کاغنیزیبل آفینس کی سوری کمیٹنگ آن نون کاغنیزیبل آفینس تو اگر اس پر کسی نون کاغنیزیبل آفینس کے الگیشنز لگائی گئی ہوں یا اس نے پولیس کے پریزنس میں کوئی نون کاغنیزیبل آفینس کیا اور پولیس والے اس سے مانگتے ہیں کہ آپ اپنا نام بتاؤ اپنا ایڈریس بتاؤ اور وہ بندہ اپنا نام ایڈریس وغیرہ نہیں دیتا جو جو پولیس کو جو ریکوائیٹ انفرمیشن ہوتی ہے وہ بندہ ایسے انفرمیشن نہیں دیتا پولیس والے مجھے کہتا ہے اپنا نام بتاؤ میں آگے سے خاموش ایڈریس خاموش کانٹیکٹ نمبر خاموش کہاں گے رہنے والے خاموش پولیس والے مجھے کیا کر سکتے ہیں بغیر وارانٹ آف ارس کے گرفتار کر سکتے ہیں یا اگر میں خاموش نہیں رہتا میں پولیس والوں کو بتاتا ہوں لیکن پولیس والوں کو لگتا ہے کہ یہ بندہ چھوٹ بور رہے پولیس والوں کو پورا یقین ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہے یہ ہمیں جو نام بتا رہے جو ایڈریس بتا رہے جو نمبر بتا رہے یہ کیا ہے یہ جھوٹ ہے تو تب بھی وہ لوگ مجھے بغیر وارانٹ آف ارس کے اور بغیر آرڈر آف مجسٹریٹ کے ارسٹ کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ میرا نام میرا پتا میرا کونٹیکٹ نمبر بغیرہ ان کو مل جائے وہ اسرٹین ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے تو پولیس والے جو ہے وہ پھر مجھے باؤنڈ پر ریلیس کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پھر مجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے اس کے ساتھ کہ اگر کوئی بندہ فر ایکزمپل وہ پاکستان سے باہر رہتا ہے تو اس نے جو شورٹیز پروڈیوز کرنی ہے وہ لوکل شورٹیز ہوگی لیکن یہاں پر ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ فر ایکزمپل میں نے جو نام بتایا ہے جو ایڈریس بتایا ہے جو کونٹیکٹ نمبر بتایا ہے پولیس والے اس کو 24 آورز کے اندر اندر اس کو اسرٹین نہیں کر سکتے اس کی سچائی کا پتا نہیں لگ سکتا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے اگر اس کا پتا نہیں لگ سکتا یا پھر جو باؤنڈ ہے وہ میں ایکزیکیوشن کیلئے جو باؤنڈ مجھے کہا گیا ہے وہ میں پرویڈیوس نہیں کر سکتا یا پھر سفشن شورٹیز پرویڈیوس نہیں کر سکتا تین طرح کی کیسز ہیں دیکھیں شورٹیز پرویڈیوس نہیں کر سکتا باؤنڈ نہیں دے سکتا یا پھر وہ اسرٹین اس کی نہیں ہو سکتی نیم کی ایڈریس کی انڈ کونٹیکٹ نمبر وغیرہ جو بھی ان کو انفارمیشن چاہیے ہوئے تو پھر کیا ہوگا پھر مجھے مجھسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا نیرس مجھسٹریٹ کے سامنے اس کے بعد ہے سیکشن فیفٹی ایٹ پرجوٹ آف اوفینڈرز انٹو ادر جورسٹکشن ایک اوفینڈر ہے جو میں نے آپ کو ایکزیمپل دی ہے لاہور میں ایک بندے نے کاغننسیبل افینس کیا وہ یہاں پشاور میں باگ کر آ گیا ہے اور اس کے خلاف وارنٹ ایشو ہوا ہے تو آپ لوگوں نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ پاکستان اکروس پاکستان وارنٹ کہیں پر بھی ایکزیکیوٹ ہو سکتا ہے لاہور کی پولیس یہاں پر آکے اس بندے کو گرفتار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پولیس آفیسر میں فور دی پرپس آف ارسٹنگ ویڈاوٹ وارنٹ اچھا ارسٹنگ ویڈاوٹ وارنٹ کی بات بھی کی گئی ہے اینی پرسن ہوم ہی آترائز تو ارسٹ انڈر دیس چیپٹر پرزو سچ پرسن انٹو اینی پلیس ان پاکستان یہ میں جو میں ایکچولی اپنیوں کو بات بتا رہا تھا ایک تو وارنٹ اکروس تا پاکستان ایکسیکیوٹ ہو سکتے ٹھیک ہے اور اس کو ہم آگے چیپٹر میں پڑھیں گے بھی لیکن یہاں پر جو ارسٹ ویڈاوٹ وارنٹ کی بات کی گئی ہے تو ارسٹ ویڈاوٹ وارنٹ بھی پولیس والے پوری پاکستان میں کہیں پر بھی کر سکتے ہیں جو ریسڈکشن کا کوسٹن نہیں ہوگا کیونکہ یہ بندہ ان کو چاہیے ہوتا ہے اور یہ سیکشن فیفٹی ایٹ کے انڈر ہوتا ہے ارسٹ بائی پرائیویٹ پرسنس اینڈ پروسیجرز اون سچ ارسٹ ایک پرائیویٹ بندہ کسی کو ارسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اینی پرائیویٹ پرسن میں ارسٹ ایک پرائیویٹ بندہ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس بندے رہے نون بیلیبل اور کاغنیزبل افنس کیا ہے ایسا افنس جو قابل دس دس دراندازی ہیں اور غیر زمانتی ہیں نون بیلیبل افنس ہیں تو اس کو ارسٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی اشتہاری مجرم کو پروکلیم افنڈر کو ارسٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو ارسٹ کرے گا تو بغیر وداو ڈیلی اس کو پولیس وانوں کے حوالے کرے گا ٹھیک ہے رائٹ اور اگر پھر پولیس وانوں کو رکھتے کہ یہ جو افنس ہیں یہ نون کاغنیزبل ہے تو پھر اس سے اپنا ایڈریس نیم ایج کانٹیکٹ نمبر وغیرہ لے سکتے ہیں اور اگر پھر بھی یہ دینے سے انکار کر دے تو پھر وہ پہلے والا پرویشن ہی انوک ہوگا اس کو بغیر واران کے ارسٹ بیلیبل ہے اور کاغنیزبل ہے تو نہیں کر سکتے اگر یہ نون بیلیبل ہے اور نون کاغنیزبل بھی ہے تب بھی یہ نہیں کر سکتے اور اگر اس طریقے سے یہ لوگ کریں گے تو پھر دوسری بندے کو حق پہنچتے کہ وہ ریزسٹ بھی کریں کیونکہ یہ ایک غیر قانونی کام ہوگا یاد رکھنے آپ نے جب افنس بیلیبل ہو یا پھر وہ نون کاغنیزبل ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے بات افیسر نے کسی بندے کو اریسٹ کیا ہے تو اس کو پھر کس کے سامنے پیش کیا جائے گا اگر کسی افیسر نے کیا ہے اریسٹ تو اس کو انچارج پولیس ٹیشن کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر اس بندے کو کس کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا ٹھیک ہے ویداؤ ڈیلے ٹیک اور سینڈ the person arrested before having jurisdiction in the case or before the officer in charge of police station police station کے in charge کے سامنے پیش کیا جائے گا یا پھر اس کو magistrate کے سامنے ٹھیک ہے person arrested not to be detained more than 24 hours کسی بندی کو بغیر warrant of arrest کی گرفتار کیا گیا ہے تو اس کو چوبیس گھنٹوں سے زیادہ وہ لوگ اپنے پاس نہیں رکھیں گے وہ police والے رائٹ اب یہ جو چوبیس گھنٹیں اس میں وہ journey کا سفر نکال کے فور ایزمپل پولیس سٹیشن سے کوٹ تک پہنچنے میں فور ایزمپل دس گھنٹے لگتے ہیں رائٹ سپوس کرنے دس گھنٹے لگتے ہیں تو اب یہ جو دس گھنٹے ہیں اس چوبیس گھنٹوں میں تصور نہیں کی جائیں گے رائٹ اچھا اس کے بات ہے سیکشن سکسٹی ٹو پولیس ٹو ریپورٹ اپریہنشن پولیس والے اگر کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو پھر اس کی ریپورٹ کس کس کو دی جائے گی آفیسر انچارج اور پولیس سٹیشن شل ریپورٹ ٹو دا زلہ نازم کو دی جائے گی ڈی ایس پی کو دی جائے گی اور ڈیسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن کو ان تمام لوگوں کی ریپورٹس دی جائے گی جن کو پولیس والے بغیر وارانٹ آف آرسٹ کے ہی گرفتار کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سیکشن سکسٹی ٹی ڈیسچارج اور پرسن اپریہنڈڈ کوئی بھی ایسا بندہ جس کو پولیس آفیسر نے آرسٹ کیا ہے اور اب اس کو ڈیسچارج کرنا ہے ڈیسچارج کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی کیس میں ثبوت کافی نہیں ہوتے یعنی سفیشنٹ ایویڈنسز نہیں ہوتے اس بندے کے خلاف تو اس کو یا تو مجسٹیٹ کے آرڈر پر یا زمانت پر یا پھر بانڈ پر اس کو ڈیسچارج کیا جا سکتے کسی اور طریقے سے اس کو ڈیسچارج نہیں کیا جائے گا اور یاد رکھنا ہے ڈیسچارج کا مطلب یہ نہیں کہ کیس ختم ہو گیا ایف آئیار ختم ہو گیا انویسٹیگیشن ختم ہو گئی نہیں بلکہ ایون دس بیس تیس چالیس سال بعد بھی اگر سفیشنٹ ایویڈنس مل سکے تو کیس دوبارہ کھل سکتے ہیں اس کے بعد ہے سیکشن سکسٹی مجسٹیٹ کی موجودگی میں کوئی افینس ہوتا ہے مجسٹیٹ سامنے بیٹھے میں اور اس کی موجود میں کوئی بندہ جو ہے وہ افینس کرتا ہے تو مجسٹیٹ کیا کر سکتا ہے یا پھر اس کی لوکل لیمٹس میں اس کی جوریسٹکشن کی بات ہو رہی یہاں پر ایک چولی ہی میں ہمسلو ارسٹ اور آرڈر اینی پرسن تو آرسٹ آفینڈر وہ خود بھی کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں یا کسی بھی بندے کو آرڈر دے سکتے ہیں کہ اس کو گرفتار کر لو ٹھیک ہے اور پھر وہ آگے سے زمانت وغیرہ کی بات بھی ہو رہی اس کے بعد ہے سیکشن سکسٹی فائب ارسٹ بائی اور ان پریسنس آف مجسٹیٹ اینی مجسٹیٹ میں ایٹ اینی ٹائم ارسٹ اور ڈائریکٹ دے ارسٹ انہیس پریسنس ویدہ ویدن دے لوکل لیمیرس آفیس جوریسڈکشن آف اینی پرسن فوروز ارسٹ ہیس کمپیٹن ایٹ تائم اینی سرکمسٹرانس مجسٹیٹ کے سامنے فور ایٹ ایسا بندہ پیش ہی آجاتا ہے جس کیلئے مجسٹیٹ کامپیٹن ہے اس کے پاس جوریسڈکشن ہے کہ اس کے کیس کو ٹرائی کرے اور مجسٹیٹ اگر اس کیس میں وارنٹ ایشو کر سکتے ہیں ان سرکمسٹانسز میں وارنٹ ایشو کر سکتے ہیں تو یاد رکھنا ہے مجسٹیٹ خود بھی اس بندے کو آریسٹ کر سکتے ہیں کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو آریسٹ کرلو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ایک لیگل پرنسپل ہے کہ جس بندے کے میں جس کام کے لیے میں احکامات دے سکتا ہوں جو کام میں آپ سے کروا سکتا ہوں وہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے پاور آن اسکیپ ٹو پرزو اینڈ ری ٹیک ایک بندے کو آپ لوگوں نے آریسٹ کیا تھا وہ باگ گیا ہے اب اس کا پیچھا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا پیچھا اس کا پیچھا کرنے کے لیے اس کا تاقب کرنے کے لیے آپ کے پاس جو لیگل پرویشن ہے وہ ہے سیکشن سکسٹی سکس اگر کوئی بندہ لافل کسٹڈی سے باگا ہے ایک بندے وہ آپ نے آریسٹ کیا ہے وہ باگ جاتا ہے تو آپ کے پاس اختیارہ تھے کہ آپ اس کو پرسو کرو اس کا تاقب کرو اس کو پھر سے پکڑو امیڈیٹلی اس کو پرسو کرو اور پاکستان میں کسی بھی جگہ پر آپ جو ہے اس کا پیچھا کر سکتے ہیں اور یہ جو سیکشن سکسٹی سکس ہے یہ سیکشن آہ سیون فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن پر بھی اپلائی ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ پولیس والے جو ہیں وہ کسی جگہ کو سرچ کر سکتے ہیں کسی بندے کو جو ہے وہ آہ اگر انہوں نے آریسٹ کرنا ہے تو وہ کسی جگہ میں اندر جا سکتے ہیں کوئی دروازہ وغیرہ تھوڑ سکتے ہیں اپنے آپ کو لیبریٹ کرنی کے لیے بھی دروازہ وغیرہ تھوڑ سکتے ہیں تو یہ تا چپٹر فائیو جن کو جس میں ہم نے پولیس والوں کے بیسیکلی اختیارات پڑے ہیں تینکیو